اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے بات کریں گے بڑی گاڑیوں کے ویزے جو بین کیے گئے ہیں ان کے مطلق اور تلابات اور اس طرح کی باقی کمپریوں میں کام کرنے والی لوگ جو ہیں کہ لوگ جو لوگ پیسن کرتے ہیں کہ تلابات میں جو ہے کتنے پیسے بن جاتے ہیں کام کیسے کر سکتے ہیں اپنی گاڑی یہ ہے وہ اس طرح کے تو دیکھئے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ آج بیس جون دو سار بائیس اور سنوار کا دن ہے لاسٹ یا جب انوسمنٹ کی گئی تھی کہ بڑی گاڑیاں جس میں اسپیشلی فیول ٹینکر کے جتنے بھی ڈرائیور ہیں اگریکلچر کی جو بڑی گاڑیاں ہیں ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے جتنے بھی ہائیوی ڈرائیور اور فوڈ ڈلیوری کے جتنے بھی ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے اس کی جوب جو ہیں ڈرائیونگ جو ہے وہ صرف امانیوں کو دی جائے گی خارجوں کے لیے وہ جوب ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اور یہ بھی کہ جو لوگ اورڈی کام کر رہ تھے ان کو کنٹینیو کرنے کا کہا گیا تھا جب تک ان کا ویزا ختم نہیں ہو جاتا اور جب ان کا ویزا ختم ہو جائے گا وہ رینیو نہیں ہوگا اب مخصوص ہو سکتا ہے کامپنیوں کو اجاز مل جاتی ہو لیکن وہ بھی کورمنٹ کے ساتھ نگوسیشن کرنے کے بعد لیکن جنرلی کیا ہے کہ تمام یہ جوب جو ہیں فیول ٹینکر کی بڑی گاڑیاں اور فوڈ ڈلیوری کی جتنے بھی گاڑیاں ہیں وہ صرف امانیوں کو جوب دی جائیں گی خارجوں کو نہیں دی جائے گی اور اس کے بعد آجائیں ج تلابات یا اس طرح کے باقی جو کمپنی ہیں ان میں پہلے خارجوں کو رکھتے تھے شروع شروع میں خارجوں سے کام شروع کیا گیا بعد میں جو ہے ریسنلی جو ہے ہنڈر پرسنٹ امانیوں کو جوب دینے کا اعلان لاسٹ یری کر دیا تھا کروڑ کے دورانے صرف امانیوں کو جہاں اجازت دینے کا اعلان کیا گیا تھا اب نئی جوب جو ہیں تلابات میں وہ صرف امانیوں کو دی جا رہی ہیں خارجوں کو نہیں دی جا رہی ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ خارجی کئی پر کام کر رہا ہے تو بھئیہ وہ سیتہ سیتہ جگار ہے یا آئی ڈونڈ نو کہ وہ کس طرح ایسے کام کر رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کی طرف سے بڑی سختی ہے فوڈ ڈلیوری کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں تلابات امان میں سب سے بڑی کمپنی ہیں تو یہ ساری جو ہیں اس میں صرف امانیوں کو جوب دی جاری ہیں خارجوں کو نہیں دی جاری تو اگر آپ کا پلان ہے کہ آپ امان میں ہیں یا اپان میں آ کے آپ نے اپنی گاڑی سے یا کسی بھی ذریعے سے تلابات میں یا اس طرح باقی کمپن ہے اور اس کے اوپر تحقیق کرنی ہے کیونکہ گراؤنڈ ریالٹی کو بتاتا بھی نہیں ہے اگر ہم چاہیں نا کہ کسی تلابات والے بندے سے اور دوسرا یہ بھی کہ بس ایسے چل رہا ہے جگاڑی یا نہیں تو اگر کوئی بندہ بتا دے گا ہمیں تو ہم شیئر کر دیں گے ورنہ کوئی بھی بتاتے نہیں ہیں ڈرتا کیونکہ یہ ممنوع ہے تو کوشش کر لیں کہ جو بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں کیا وہ حقیقت میں بیسا ہی ہے یا کوئی کمی بیشی ہے اس میں میرے خیال سے میں نے ڈکی چپی و انداز سے زیادہ جو ہے اوپر لی بتا دیا ہے اس کا مطلق تو اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اگر کوئی خوش خبری ہوگی تو امیڈیٹلی شیئر کر دی جائے گی مزاک اللہ اللہ حافظ